ایک جنگر میں بہت سارے پاکسی رہتے تھے اور پاکسی بہت سامنگا تھے اور ان کو دنیا گاہر کام کرنا دیا تھا رانو جڈیا اور اس کی ٹونٹنی بیٹی ایک علشان گھر میں رہتے تھے رانو جڈیا کی ریٹائرمنٹ ابھی ہوئی تھی اور اس نے 35 سال ایک پرائمری سگول میں پڑھائے تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کی خوشی میں ایک پارٹی رکھنا چاہتی تھی جس میں وہ اپنے ٹونٹنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی تم اپنے رکھنے پر جاؤ اور میرے تمام دوستوں کو اطلاع کر کے آؤ کہ میری امی نے پارٹی رکھی اور تم صاحب کو بلایا ہے اور تم صاحب نے اس میں لازمی شریف ہونا ہے اور بتانا کہ اگر تم نہ ہی تو امی نراز ہو جائیں گی اور انہیں کسی طاعت پر نہیں بلائیں گی اور نہ ہی تو ام بلانے ہونا ٹھیک ہے میجان جے صاحب نے کہا میں بھی جاتی ہوں اور اپنے رکھنے پر جاتی ہوں اور تمہاری یعنی جے ہم دونوں کی تمام دوستوں کو بلا کر لاتی ہوں پھر واپس آ کر پارٹی کا انتظام کرتے ہیں ٹونٹنی چلیا اب اپنی امی کے دوستوں کو بلانے کے لیے رکھنے پر جا رہی ہے ٹونٹنی چلی 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 چل مجھے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے پھر آپ نے لازمی شریک ہونا ہے بانٹی کی امی ہی ہم نے ایک پارٹی رکھی ہے جس میں امی نے آپ کو بہت دل سے یاد کیا ہے آپ نے لازمی آنا ہے اور ہماری پارٹی کو چار چاند لگانے اور امی نے کہا ہے کہ آپ نے لازمی نہیں آنا ہے بیٹی کم سے جان دیا بانٹی آئی گم سے گول جاتا ہے امنٹی آئی گر兄 اپنی امی کے کہنے کے مطابق اس نے اس کی تمام دوستوں کو بلا لیا ہے اور اب وہ واپس جا رہی ہے کیونکہ اس کو پارٹی کے اندازمات وغیرہ بھی دیکھنے ہیں اور پارٹی کے لیے کھانا وغیرہ بھی تو بنانا ہے ہاں بڑی سنو کیا بنا میں نے تمہیں کام جنے لگائی تھا گی میری تمام دوستوں کو پس پارٹی کے لیے داوات دے کرو تو تمام دوستوں کو بلایا گینی اور یہ کام کاردیا گینی بدا کنی پیر کیونکہ کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے پتا چلے کے کتنے بندوں کو داوات دیے دوستوں کو بدا بھی کھانا بنائے جای مجھان ہاں میں نے سب دوستوں کو داوات دے دیئے انہیں گوری آنٹی میلام آنٹی اور بنتی جی امی اور 10-15 اور بھی شامل ہیں تقریباً پیس بندوں کو کھانا پیار دنے بڑے گا اور ہاں بنتی جی امی نے کہا ہے کہ مجھے اگر کھانا ملا تو میں مادرت کرتی ہوں اور اگر پارٹی برنا آ سگی تو مجھ سے نراز مت ہوئیے گا اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ بنتی جی جیسے میں بیزی رہتی ہوں تو نراز مت ہونا برنا سبی دمائنے جی بہت کوشش کروں گی چلو بڑی بھی ریجیشن کا انتظام کرتے ہیں اور کھانا مزرہ بناتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو دل سے بلایا ہے تو کھانا بھی اچھا بڑھنا بڑے گا اور تمام انتظامات تم اچھے سے دیکھنا تم پیر لگ جاؤ کام میں اور اچھے سے سارے انتظامات کرو کوئی شکایت نہیں ہونے چاہیے ٹونٹنی نے تمام ذمہ داریاں اپنے سار پر لی تھی اور اپنی امی کے کہنے کے مطابق وہ تمام چیزیں خود بنا رہی تھی وہ سمو سے بنا رہی ہوتی ہے ساتھ میں پیزا برگر بڑھا رہی ہوتی ہے تاکہ اس پارٹی کو چار چاند لگائے جائیں اور اس کی امی کے دوست جیسے جائیں تو کھانا بگر اور یہ تمام انتظامات دیکھ کر بہت خوش ہوں اور ان کا اچھے سے شکریہ دا کریں اور ان کو پتہ چلے کہ ان کی ٹونٹنی کتنا مہنتی ہے اور کتنی اچھی طرح سے اس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں کچھ وقت کے بعد ٹونٹنی کی امی کے دوست جمع ہونے لکھتے ہیں اور وہ ادھرہ دیں اور بڑا مزے سے کھانا کھاتے ہیں اور ٹونٹنی اور اس کی امی کا بڑا دن سے شکریہ دا کرتے ہیں تو جسٹو آپ نے وہ دانے یہ ہماری اسٹرہ کی یہ دعوت والی کانے آپ کو کسی لگی اچھی لگی اگر چینل کو سب سکرائیں کی جیے اور بلے گن کب بنا مات بولی تاہی ہماری اسٹرہ کی جو بھی سکوری اپ لوگو اس کا notification آپ تک پہنچے اور آپ ہماری اسٹرہ کی اس سکوری سے لوٹ فندوز ہو سکی اور ہمیں سبور کی جیے ہمارانے چینلیں اور ہم چاہتے ہیں جیے ہم دوسرے چینل کی پرہ اور ہماری اسٹرہ کی سکوری سے آپ لوٹ فندوز ہو سکریہ شکریہ